ٹیکنو کی طرف سے پوہ تیسری دفعہ آنے والا ہے لیکن سبسکرائب آپ کی طرف سے ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور کرنا بھی ایک ہی دفعہ ہے ابھی ہم ڈیزائن کی بات کریں تو آپ کو نورت سے لے کر ساؤتھ کی طرف ایک پوری پٹی نظر آتی ہے اور اسی کے ساتھ بیک کے اوپر تین کیمرہ مل جاتے ہیں اور کیمرہ سینسر اس طرح ابرے ہوئے ہیں مطلب سائیڈوں کے پر کچھ بھی نہیں ہے مین کیمرہ پچاس میگا پکسل کا اور فرنٹ کے اوپر آپ کو آٹھ میگا پکسل کی سیلفی کیمرہ مل جاتی ہے پنچ ہول کے اندر اس مبائل کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی ایٹ جو کہ کافی زیادہ پرانا چپ سیٹ ہے لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب انہوں نے اس مبائل کے اندر لگا دیا ہے تو مطلب یہ کہ یہ ایک ایبریج سا چپ سیٹ ہے ابھی ہمیں اسے گزارا کرنا پڑے گا اور اسے کے ساتھ چھے جی پی ریم ایک سوٹھائی جی پی کی سٹوریج مل جاتی ہے کیا مطلب یہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اچھے بندے نہیں ہیں میں نہیں مانتا یہ بڑے اچھے بندے ہیں دیکھنا بھی لائک کرتے ہیں اس مبائل کے اندر آپ کو سکس پائنٹ نائن انچز کی آئی پی ایس ایل سی ڈی ملتی ہے نائنٹی ہرٹز ہائی رفریش کے ساتھ مطلب کہ جہاں پر اگر ایمولر ڈسپلی ہوتی تو سین کچھ اور ہوتے لیکن چلو یہ بھی بہتر ہے اس مبائل کے اندر آپ کو سات ہزار کی کافی سے بھی کافی زیادہ بڑی بیٹری ملتی ہے اور اسی کے ساتھ تیتیس وارڈ کی فارس چارجنگ کا سپورٹ ملتا ہے اور ابھی یہ بتانا کود مارنے کے برابر ہوگا کہ یہ زیرو سے ہنڈرڈ پرسنٹ کتنے وقت کے اندر ہوگا کیونکہ انفینکس نوٹ ٹویلو کے اندر آپ کو تیتیس وارڈ کی فارس چارجنگ ملتی ہے لیکن کام اس کا ٹھارا وارڈ والا ہی ہے تو اس لئے جب یہ مبائل آئے گا تب ہی اس کے بارے میں سارا کچھ پتا چلے گا یہ مبائل آپ کو تیس سے پینتیس ہزار کے درمیان میں مل جائے گا کیونکہ ابھی ڈولر کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے تو اس لئے یہ تیس سے پینتیس کے درمیان آپ کو مل جائے گا اور یہ مبائل پاکستان کے اندر نیکسٹ منت کے میڈی کے اندر جا کر لانچ ہو جائے گا ابھی یہ چل رہا ہے آؤٹرو اور میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہا کہ میں آؤٹرو کے اندر کیا کہوں تو کیا کہیں چلو چھوڑو ویسے بائے